موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْئِ إِنَّهُ هُوَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں جو اللہ کے منع کردہ درخت کا پھل کھا لیا اس کے بعد کے مناظر کو اللہ تعالی یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے جب آدم علیہ السلام افسوس میں ڈوبے دنیا میں تشریف لائے توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے اس موقع پر بھی اللہ تعالی نے ان کی رہنمائی کی ان کی دستگیری فرمائی اور وہ کلمات سکھا ہے جس کے ذریعے تھے حضرت آدم نے معفی چاہی اور اس کا ذکر اللہ تعالی نے سورة العراف میں کیا کہ وہ الفاظ یہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرَحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ بعض حضرات یہاں پر ایک موضوع روایت کا سہارہ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے عرش پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو لکھا ہوا دیکھا تو محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے پناہ مانگی اللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا یہ روایت بے سند ہے یہ روایت موضوع ہے منگڑد ہے قرآن کے مخالف ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے الفاظ سکھا ہے اور آدم نے معافی مانگی یہاں قرآن کے مخالف ہے اور ہمیشہ یاد رکھیے تمام انبیاء اکرام کا یہی معاملہ رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے دعائیں سکھائی انہوں نے اللہ سے دعا مانگی حضرت یونوس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا سیکھی اور اللہ سے دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین تو یہ سمام انبیاء اکرام کا معاملہ رہا ہے لہذا حضرت آدم کا بھی یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے سکھائے ہوئے کلمات کے ذریعے سے دعا مانگی اور یہ جو موضوع روایت لوگ بیان کرتے ہیں آپ اس کو ذہن میں رکھیں جب بھی کوئی اس طرح کی روایت آپ کے سامنے پیش کریں تو کہیے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے سورة العراف میں اللہ تعالی نے کہا کہ حضرت آدم نے ان الفاظ سے دعا مانگی تھی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت ناظرین سنت میں آج ہم بات کریں گے مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا کے تعلق سے مسجد کی طرف سکون و اتمینان سے چل کر کے آنا سکون و وقار سے چل کر کے آنا یہ پہلے ہم نے دیکھا تھا پہلے کے اپیسوٹ میں اب ہم دیکھیں گے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے پھر یہ پڑھے اللہم مفتح لی ابواب رحمتک اے اللہ تم مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے یہ مسجد میں داخل ہونے کی بڑی ہی پیاری دعا ہے جو آپ کو سکرین پر دکھائی جا رہی ہے اگر آپ کو اس کا عجر حاصل کرنا ہے آپ کو یہ یاد کرنا ہے تو سکرین شوٹ لے لیجئے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو اللہم مفتح لی ابواب رحمتک کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے چلیے چلتے ہیں ہمارے تیسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اس میں کمنٹ آپ کریں ماشاءاللہ آپ کے بہت اچھے کمنٹ ہیں جو ہمیں مل رہے ہیں اور ہمارے بھائی جو موضوعات ہمیں سجسٹ کر رہے ہیں جو مشورہ دے رہے ہیں جن موضوعات کا ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہی موضوعات پر ہم یہ پروگرامز بنا سکے اور اس کے تعلق سے معلومات آپ تک پہنچا سکے تو آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو اور کن موضوعات پر کن سنتوں کے بارے میں جاننا ہے اور اسی طرح ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ پہنچ سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولے ناظرین ہمارا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت آج ہم بات کریں گے کہ مسجدوں سے دلوں کو لگا کر کے رکھنے کی فضیلت میرا اور آپ کا دل مسجد سے لگا ہونا چاہیے ہمیں خواہش ہونی چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے مسجد جائیں مسجد میں بیٹھیں اللہ کو یاد کریں اللہ کی باتیں سنیں یہ خواہش یہ جزمہ میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے آپ کو اس کی فضیلت پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعتن یضلہم اللہ فی ضلی یوم لا ذل الا ذلو کہ جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا سورج سر کے اوپر ہوگا آدمی پسینے میں شرابور ہوں گے لوگ ایسے ماحول میں ایسے وقت میں سات قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس میں سے ایک اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ آدمی جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے مسجد سے محبت کرتا ہے مسجد جانا چاہتا ہے ایسا آدمی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا تو یاد رکھئے مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کے عرش کا سائے چاہیے تو ہمیں اپنا دل مسجدوں سے لگا کر کے رکھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پا سکے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی